نیب سے مسلسل تعاون اور پیشی کے باوجود میر شکیل الرحمن کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھی اینکر نے یہی سوال سینئر صحافی حامد میر سے کیا آپ ملاحظہ کیجئے شکیل الرحمن صاحب کی گرفتاری ہے اس پر تو آپ دنیا کی تمام جو انسانی حقوق کی بڑی تنظیمیں ہیں جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں جو میڈیا رائٹس کی تنظیمیں ہیں سب کا اس بات پر کنسنسز ہے کہ میر شکیل الرحمن کو نیب نے گرفتار نہیں کیا بلکہ ان کو حکومت نے گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ حکومت کی ڈیکٹیشن پر عمل درامت کرنے کے لئے کیار نہیں تھے لیکن اب جیسے ایسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ تشویشناک ہو گیا ہے اس لیے کہ ایک طرف پوری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس سے لڑڑی ہے لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کچھ جو طاقتور لوگ ہیں اور طاقتور ادارے ہیں وہ ابھی تک میڈیا کے خلاف لڑائی میں مصروف ہیں میر شکیل الرحمن صاحب کی جو غیر قانونی گرفتاری تھی ان کو جو حب سے بجاہ میں رکھا ہوا تھا نیب نے اس کے بعد ان کے بھائی میر زبید الرحمن صاحب بیمار ہوئے عدالتوں میں کہا گیا کہ شکیل صاحب کو اپنے بھائی کی مزاج پرسی کے لئے ان کی عیادت کے لئے اجازت دی جائے انہوں نے اجازت نہیں دی اور ان کا انتقال ہو گیا تو میر زبید الرحمن کے انتقال کے بعد تو اب یہ حکومت اور جو پالسی ساز لوگ ہیں جو عرباب اختیار ہیں میرا خیال ہے کہ اب تو ان کو انسانی بنیاد پر اور انخلاقی بنیاد پر ہی میر شکیل الرحمن کو رہا کرنے کا حکم دے دینا چاہیے کیونکہ اب تو وہ ایک بہت بڑے سانیے سے گزر گئے ہیں ان کا بھائی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا اور خود میر شکیل الرحمن صاحب جو ہیں وہ آٹھ نو بیماریوں کا شکار ہیں اور میں کیونکہ ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ روزانہ دو تین دفعہ نہ صرف یہ کہ بہت بھاری مقدار میں وہ عدویات کا استعمال کرتے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کے باوجود وہ چاہتے تو پاکستان سے باہر رہ سکتے تھے لیکن وہ پاکستان واپس آئے جب بھی نیب میں بلائے وہ نیب کے پاس گئے تو اب نیب جو ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کو اپنے پاس رکھا جائے خواہ مخواہ اس میں اب صرف میر شکیل الرحمن کو گرفتار کر کے جن لوگوں نے اپنے انتقام کی آگ بجانی تھی بجھا لی لیکن اب آپ پاکستان کا امیش تو نہ خراب کریں نا پوری دنیا میں آپ نے یہ تاثر دے دیا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ پابند ہے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہے موسیقی